اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہر روز اس کے شانہ بشانہ چل رہے ہیں تو یہ ترقی جہاں ہمارے لیے ایک فائدہ مند ہے وہیں ہمارے لیے بہت زیادہ نقصان بھی ثابت کر رہا ہے نقصان اس لحاظ سے کہ آج ہماری نوجوان نسلیں اس ترقی آفتہ دنیا کے جو آلات ہیں جو موبائل فون ہیں یہ ساری چیزیں استعمال کرتے ہوئے حد سے تجاوز کر رہے ہیں ہر چیز اگر ایک حد میں استعمال کی جاتی ہے تو یہ یقیناً ایک فائدہ مند ہے اگر ہم ان اشیاء کو ان چیزوں کو ان آلات کو حد سے آگے تجاوز کریں گے حد سے آگے بڑھ کر استعمال کریں گے تو یہ ہمارے لیے دنیا میں بھی صحیح اور آخرت میں بھی نقصان ثابت ہوگا جیسے محترم سامین یہ موبائل فون جب ہم استعمال کرتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا استعمال بہت ضروری چیز ہے ہاں یقیناً بہت ضروری چیز ہے لیکن ہم یہ نہیں سمجھ سکتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے ہیں کہ یہی موبائل فون اکثر اوقات ہمارے لیے عذاب کا مستحق بن جاتا ہے ہماری آخرت خراب کرنے کا باعث بن جاتا ہے بہت سے نوجوان ایسے ہیں جو موبائل کا استعمال غلط کاموں کے لیے کرتے ہیں اور انہیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں ان کا دن کس کام میں گزر رہا ہے اور وہ کس چیز کا استعمال کر رہے ہیں وہ ایسے ہی استعمال کرتے کرتے اس قدر عادی ہو چکے ہیں کہ ان کا موبائل کے استعمال کیے بغیر رہا نہیں جاتا تو یقیناً جہاں ضرورت کی چیز ہے اس کا استعمال کرنا یہ بہت ضروری ہے لیکن بیجا استعمال کرنے سے انسان جہاں اپنی اوقات ضائع کرتا ہے فرصت اوقات بیکار میں گزار دیتا ہے وہیں وہ اپنی آخرت بھی خراب کر لیتا ہے اس کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ انسان استعمال کرتے ہوئے غلط چیزیں دیکھتا ہے غلط چیزیں سوچنے لگتا ہے غلط کام کرنے لگتا ہے تو جہاں وہ اپنے آپ میں گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تو وہیں وہ اپنے دوست اور حباب کو بھی اس گناہ سے متاثر کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا ایک غلط نقصان یہ بھی ہے کہ انسان اس سے دین بیزاری اس کے اندر آ جاتی ہے دین سے دلچسپی نہیں ہوتی دین سے آدم دلچسپی اس کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے اگر انسان موبائل کا استعمال ان دینی چیزوں کے لیے کریں ان دینی ویڈیوز دیکھیں ان دینی باتیں سنیں تو یہ اس کے لیے آخرت میں بھی فائدہ ہے دنیا میں بھی فائدہ ہے لیکن وہیں ساتھی ساتھ اگر آپ اس کا استعمال کرتے ہوئے بھی دنیاوی کاموں میں ملوث ہوتے ہیں ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جو آپ کے اوقات زائے کرتے ہیں جو آپ کی نمازیں برباد کر دیتی ہیں تو اس کا استعمال آپ کے لیے بہتی خطرہ ثابت ہوگا جیسے صحابہ اکرام رضواناللہ ہنگازمائین ان کے اندر دین کا جذبہ اتنا تھا دینداری اتنی تھی اگر انہی سولی پر لٹکا بھی جا جاتا اگر ان سے پوچھا بھی جاتا تو وہ دین پسندی کا اظہار کیا کرتے تھے آپ نے واقعہ سنا ہوگا حضرت خبائب رضواناللہ ہنگ جنہیں مشرقین نے سولی پر لٹکانے کا فیصلہ کیا حضرت خبائب رضواناللہ ہنگازمائین ایک بہت بڑے صحابی ہیں جنہوں نے اسلام کے خاطر بہت سارے قربانیاں دی ہیں انہیں جب سولی پر لٹکانے کا فیصلہ کیا گیا تو لٹکانے سے پہلے مشرقین نے ان سے ایک درخواست کی ایک خوش پوچھا کہ آپ سے سولی پر لٹکنے سے پہلے آپ کی کوئی خواہش ہے تو حضرت خبائب رضواناللہ نے جواب دیا ہاں میری خواہش ہے انہوں نے پوچھا کہ کیا خواہش ہے ہم اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے پوری کرنے کی کوشش کریں گے حضرت خبائب رضواناللہٰ نے کہا کہ مجھے اللہ کے دربار میں ایک دو رکھات نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے تو مشکین نے انہیں اجازت دے دی تو حضرت خبیب رضی اللہ عنہ پوری دل جمعی کے ساتھ لذت بندگی کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں نماز ادا کرنے کے بعد وہ مشکین سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اللہ کی قسم اگر مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہوتا تو میں اس بات کا ڈر نہیں ہوتا تو میں نماز کو لمبی کرتا کہ مشکین یہ نہ سمجھ لیں کہ سولی پر لٹکنے کی وجہ سے یہ نماز لمبی کر رہے ہیں اللہ اللہ و اکبر اتنی بڑی دلچسپی ایمان کے اتنے جو خواہش ہوتے ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ امال مجمعین کی زندگی آپ پڑھیں گے تو جو دلچسپی ہے اسلام کے ساتھ یہ آپ کو بظاہر پتا چلے گا تو یہ آدم دلچسپی آج جو ہمارے نوجوان میں پائی جاتی ہے یہ ہمارے لئے اور ہمارے معاشرے کے لئے بہت ہی خطرہ ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ جو بھی چیز استعمال کرتے ہیں حلال اور حرام کی تمیز کریں اور جنی چیزوں کا آپ استعمال کرنے میں حد سے تجاوز کرتے ہیں آپ سوچیں کہ آپ کس قدر اس کا استعمال کریں اور کس قدر آپ گریز کریں دین سے دلچسپی یہ بہت ضروری ہے آج کے اگر نوجوان نسل دین بیزاری کا شکار ہو جائے تو یقین جانے کہ اسلام بہت زیادہ عمل کرنے والے بہت کم ہو جائیں گے ضرورت اس بات کی ہے کہ آج والدین اپنے بچوں کے اسلام کی فکر کریں اپنے بچوں کے اسلامی تعلیمات سکھائیں اپنے بچوں کے اسلام سے دلچسپی ظاہر کرنے کی کوشش کریں انہیں دینی بیانات اور دینی استعمال میں شریک کریں تاکہ وہ دینی بیانات سنیں اور وہ اپنے ایمان کو تازہ کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی باتیں سننے عمل کرنے اور دوسروں تک اس بات کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں